نبی بارہ قبیلوں کے بانہ بندے اے سنو ذرا ایک واری سمجھ آ جائے گی تانو آقا جی سانک شان سے ذرا ایک واری ہاتھ چکے آخو ذرا سبحان اللہ نہیں اے جنی سارے بندے ہاتھ چکو ساتھ چکے آخو ذرا سبحان اللہ میں نے کہا میں نے کہا بارہ قبیلوں کے کام چکر لگا بندے تسی چکوانے نا اے تارڈہ کام بے کیونکہ تسی بانی کے محفیلو بے کیا بابا جی بارہ قبیلوں کے بارہ بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں آگئے یا موسیٰ پانی چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے جبرین کو بھیجا حکم دیا کہ موسیٰ یہ اپنا آسا پتھر پہ مارو حضرت موسیٰ نے آسا مارا پہلے پتھر پہ مارا پہلا چشمہ جاری ہو گیا چونکہ آخنا سبحان اللہ پہلے پتھر پہ مارا پہلا چشمہ جاری ہو گیا دوسرے پتھر پہ مارا دوسرا چشمہ جاری ہو گیا بارہ پتھروں پہ بارہ مرتبہ سامارا بارہ چشمہ جاری ہو گئے ایک مقام آیا حضرت انسپین مالک فرماتے گئے کہ میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا کملی والے آقا میرے ساتھ تھے پانی ختم ہو گیا مشکیزوں کے اندر بھی پانی ختم ہے پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے پین سو کے قریب کافلا ہے وضو بھی کرنا ہے پانی پینا بھی ہے میں آقا دو جہاں کی بارگاہ میں آیا سرکار تافلا بڑا طویل ہے اس نے بضو بھی کرنا ہے پانی بھی پینا ہے اے دو جہاں کے والی پانی ختم ہو گیا ہے میرے نبی نے فرمایا انس جاؤ جتنا پانی بچا ہے کشی برتن میں ڈال کر لے کر آؤ حضرت انسپین مالک وہ پانی برتن میں ڈال کر لے کر آئے سنی ماں کا بچہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر گئے گا سبحان اللہ میرے دیکھنا ہے کس کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ میچ کرتا ہے حضرت انسپین مالک وہ پانی برتن میں ڈال کر لے کر آئے حضرات میرے نبی نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس برتن میں ڈالا میرے نبی کی انگلیوں سے پانچ چشمیں پانی کے جاری ہو گئے یا رضو اللہ کہ جو آسا مار کر جو آسا مار کر جو آسا مار کر جو آسا مار کر پتھر سے پانی نکالے اسے نبی کہتے گئے جو انگلیوں سے چشمیں جاری کر دے اسے خاتم النبی جین کہتے گئے یا رضو اللہ یا ارباب نظر کو ارباب نظر کو کوئی تششہ نہ ملے گا بندے تو بہت ہیں مگر بولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھوٹے گی شانی محمد کو ارے شانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا یا رضو اللہ یا یا ارباب نظر میں نے کہا میں نے کہا جس پر سلیخ آشی کو جائے جس پر سلیخ آشی کو جائے جس پر سلیخ آشی کو جائے اس کو یوسف کہتے ہیں چوکی آنکھو ذرا سبان آج صاحب ذرا دو میٹے منو دیو اے پیسے تسی بات سے گرنے ادھر دے دو بیٹ چھوڑی چھوڑی دو میٹے منو دیو میرا جملہ سنو دے اگلے نات خواہ سمات کرو تسی پیسے گرن دیو ساری توجہ تاڑی بار چلی جان دیئے ایک باری ذرا ہاتھ چوکے آنکھو یا رسول اللہ جنا جنا اپنے کارچ نبی دا ملاد بنانا ہے جنا دا کی دا ہے کیسی حضور دا آمد دا ذکر کرانگے اوہ کچ وچ کے دو آتر چوکے آ کھڑ گے یا رسول اللہ میں نے کہا جس پر جس پر سلیخ آشی کو جائے بابا جی جس پر سلیخ آشی کو جائے اس کو یوسف کہتے گئے جس پر میرا رب آشی کو جائے اسے آمینہ غلال محمد کہتے گئے یا رسول اللہ آیا رسول اللہ آیا رسول اللہ کرے جو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کی صدا آج بلد برادران کی اس محفل میں ملند کرے حشر کے میدان میں جب سہرہ کے بابا کی سواری آئے وہ حضور کی سواری کو دیکھ کر کہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہ دل میں چاہت ہے نبی کی تو پھر دوزم کیسی برسرِ حشر یہ رحمت کا نبادہ کیا ہے ارے اے پرشتو ٹھہرو ٹھہرو میرے امان نہ تولو پہلے پوچھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے آئیہ